اسلام علیکم میں ہوں غزالہ زفر خان اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں آنیس ریویوز ویڈ جی زیٹ کے آج ہم انتہائی لذیذ اور مزیدار ڈش بنائیں گے شب دیکھ اور یہ سردیوں میں بنائی جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور اس میں نا یہ گاجریں ڈالی جاتی ہیں آپ کے مرضی آپ شلجن بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے گاجریں یوز کیے ہیں یہ میں نے ایک کلو بیف کیمہ لیا ہے تھوڑا تھوڑی سی اس میں چکنائی بھی ہے تاکہ جو ہمارے کوفتے بولیں وہ سوفٹ بنیں اور یہ مسالے ہیں ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹونٹی فائیو گرام دہی ہے ہینک کر رہے ہیں اس کا میں نے پانی نچوڑ لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہے بھنا کٹا زیرہ یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ چمچ اور ایک چمچ نمک ہے ہم گریوی میں بھی نمک ڈالیں گے اس لئے اس میں میں نے کم لیا ہے یہ کشمیری پیسیوی لال مرچ ہے ڈیڑھ چمچ یہ ہری مرچیں ہیں پیسیوی دو چمچ اور یہ ہے لال پیاس فرائیڈ انین کا کو میں نے کرش کر لیا تھا اور یہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے ڈیڑھ چمچ فریش یہ ہے بھنے میں چنے جو ہوتے ہیں بغیر چھلکے کے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تو یہ پورڈر بن گیا اگر آپ کے پاس چنے نہیں ہیں تو آپ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ سارے مسالے جو ہیں ہم کیمے میں مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اس کے بعد فریش میں رکھ دیں آدھے گھنٹے کے لیے اور اچھی طرح سے جب بھی مسالے رچ پس جائیں گے تو پھر اس کے اپنے کوفتے بال بنا لینے بٹ شب دیکھ میں جو ہے نا وہ بال جو ہے وہ بڑے سائز کے ڈالے جاتے ہیں عموماً ہم کوفتے جو بناتے ہیں اس میں چھوٹے سائز کے بال ڈالتے لیکن اس میں تھوڑے بڑے بنائیں گے ہم بال اور یہ ہے ٹیماتر دہی اور لال پیاس جو ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ گریوی کا ہمارا مسالہ ہے جو ہم گریوی میں یوز کریں گے تین ٹیماتر لیے تھے میں نے اور تقریباً میں نے ڈیڑھ پیالی دہی لیا تھا اور تین پیاس کو فرائی کر کے اس کے ساتھ میں نے ملائے تھا اور سمپلی گرینڈ کر لیا تھا تو یہ پیسٹ بن گیا ٹھیک ہے تین چیزوں کا پیسٹ ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے تیز پتہ یہ دیکھیں بڑی لائچی دال چینی کے ٹکڑے لونگیں سابت کالی مرچیں بادیان کے پھول دو تین لے لیا جائفل جویتری کا پاوڈر وہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے وہ بلکل لاس میں جب میں چولا بند کر دوں گی اس ٹائم ڈالوں گے اور یہ ہے دھنیا اور زیرہ کٹاوہ لسندرہ کا پیسٹ یہ پساوہ گرم مسالہ ہے حلدی ہے نمک کشمیری کشمیری لال مرچیں اور یہ ہری مرچیں ہیں یہ بھی دم پہ ڈالوں گی جائفل جویتری کے پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان چیزوں کا اور جائفل جویتری پاوڈر کے بغیر تو شبدے بن ہی نہیں سکتی یہ دیکھیں یہ ہمارا لکوڈ مسالہ ہے اور ڈرائے بھی یہ میں نے آئل لیا ڈیڑھ کپ اس میں میں نے وہ جو گرم مسالہ تھا وہ شامل کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم کڑکڑ آئیں گے تاکہ یہ کرنچی سا ہو جائے اس میں سے خوشبو اٹھنے لگے اس کے بعد جو وہ لکوڈ پیسٹ تھا ہمارا پیسیوی لال مرش دہی اور ٹیمارٹر کا وہ ہم نے اس میں ڈالا یہ دیکھیں اور اسے ہم بھونیں گے ہلکا سا فرائے کریں گے دو تین منٹ بس اچھی طرح بھوننے کے بعد وہ ہمارا پیس جو تھا وہ ہم نے اس میں ڈال لیا اور اب اس کو بھونیں گے تھوڑا سا پانی شامل کروں گے میں ایک کپ پانی بھوننے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آئے اب اس میں دو تین چیزیں اور جائیں گے پھر آپ پرفیکٹ کلر لاس میں دیکھئے گا یہ ہم نے ایک کپ پانی شامل کیا اور دھیمی آنچ پر ہم اسے پکنے دیں گے تاکہ مسالے اپنی خوشبو چھوڑیں کور کر دیا ایسے دم کی آنچ سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے آنچ ہمارے کچھ منٹ گزر گئے مسالہ ہمارا جو ہے وہ اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھوڑا اور یہ ہمارے کوفتے بال ہیں اس میں میں نے تین چار بال چھوٹے سائز کی بنائے جیسے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو آپ یہ چھوٹا بال دیں گے اور ضائع نہیں ہوگا اس حساب سے یہ دیکھیں میں نے کوفتے بال اس کے اندر شامل کر دیا ہلکے ہلکے ببل آ رہے ہیں تیز آنچ نہیں رکھنی میڈیم فلیم رکھنا ہے اس سے یہ ٹوٹیں گے نہیں اور پھر یہ گاجرے ہیں اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے یہ میں لاسٹ میں ڈالوں گی یہ الگ سے بوائل اس لیے کی کہ کوفتے ٹوٹے نہ اگر ہم کوفتوں کے ساتھ ڈالتے تو وہ ٹوٹ جاتے اور یہ ہمارا جو ہے سالن تیار ہے اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی سالات کٹی ہے اور یہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں انتہائی ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ یہ کوفتیں ہیں بلکل جیسے ملائی کی طرح سے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ میں ایک بائٹ جو ہے وہ